نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری ورحل العقداتم من لسانی یفققو کولی واجعلی وزیرا من احلی اللہم فکحنا پی الدین رب زدنی علما اللہم انی اصالکا علما نافیا رزقا طویبا وعملا متکبلا آمین سمامی اللہ سبحانہ تعالی نے سورة توبہ کی ایک آیت میں فرمایا انہا عیدت الشہور عند اللہ انہا عیدت الشہور عند اللہ حسنا عشرا شہرا فی کتاب اللہ یوم حلق السماوات والارد کہ دیکھو اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ جس دن سے یہ زمین آسمان کائنات تخلیق ہوئی تھی اس دن ہی سے تخلیق کائنات ہی کے وقت سے اس کائنات کے شب و روز اس کے سال میں مہینوں کی تعداد بارہ ہی رہی ہے شروع سے اول دن سے مہینوں کی تعداد ایک سال میں بارہ ہی رہی ہے یہ بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ جس کے لیے ہم سب نگاہیں فرشراہ کیے منتظر ہیں یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو تمام سال کے مہینوں کا شاید ایک سردار ہے بخششوں کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ اللہ کی برقتوں کا مہینہ ہدایت کا مہینہ رب سے جڑنے رب کے قلام سے جڑنے کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جو حدل الناس حدل المتقین الکتاب کے نزول کے آغاز کا مہینہ ہے یہ وہ مہینہ ہے جو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے آغاز کا مہینہ ہے رمضان المبارک پر جب بات تو اس بات کا آغاز اس مہینے کی فضیلت کو دوبارہ دہرانے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا وہ مسنون خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے شابان کے مہینے میں ارشاد فرمایا آپ نے میں اسی کے ساتھ رمضان کی فضیلت کا تذکرہ کروں گی تاکہ ایک تو اس مہینے کی فضیلت ہم اپنے ذہنوں میں دہرالیں اور دوسرا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سنت کو تازہ کرنے اور اس کو دہرانے کا عجر بھی ہم سمیٹ لیں کیونکہ یاد رکھئے کہ رمضان سے پہلے یہ بات پلے سے باندھ دیجئے کہ ایک سنت کو ایک سنت کو تازہ کرنا سو شہیدوں کا عجر دینے والا ہے تو یہی شابان المبارک کا خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا تعارف کرتے ہوئے فرمایا لوگوں اور لوگوں سے مراد اس زمانے کے لوگ نہیں ہم سب بھی ہیں لوگوں تم پر ایک بابرکت مہینہ آنے والا ہے اللہ سبحانہ تعالی اس مہینے میں لوگوں کو اپنی رحمتوں سے ڈھاپ لیتے ہیں لوگوں کے گناہ بخش دیتے ہیں لوگوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں سب کا ذوق کو شوق دیکھتے ہیں اور پھر اپنے بندوں پر اپنے فرشتوں میں فخر کرتے ہیں اور پھر آپ نے تعقید فرمائی لہٰذا تم بھی اس مہینے میں اپنے رب کو اپنی طرف سے بھلائی ہی دکھاؤ اور پھر آپ نے یہ بھی متنبع کر دیا بدترین محروم ہے وہ شخص بدترین محروم ہے وہ شخص جو اس مہینے کو پاتا ہے اور اس کی رحمتیں اور اس کی بخششیں سمیٹنے سے محروم رہ جاتا ہے اللہ ہمیں ان بدترین محروموں میں سے نہ بنائے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کا تعارف کرتے ہوئے ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ رمضان کی پہلی ہی رات رمضان کی پہلی ہی رات میں سارے سرکش جنات اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کوئی ایک دروازہ بھی بند نہیں رہ جاتا جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کوئی ایک دروازہ بھی کھلا نہیں رہ جاتا اور پھر آپ نے فرمایا کہ پھر ایک منادی منادی کہتے ہیں ندہ لگانے والا انناؤنسمنٹ کرنے والا پھر ایک منادی کرنے والا اعلان کرتا ہے ہم شاید اپنے کانوں سے تو اس منادی کی اعلان کو نہیں سنیں گے لیکن حدیث نے ہم سے اس منادی کی اعلان کا تعرف کروا دیا کہ پھر ایک منادی ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے جلدی کر اور اے برائی کرنے والے رک جاؤ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان حدیث کے الفاظ کو یاد رکھنے کی تنفیق عطا پرمائے اور اس رمضان میں ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنے آکے بڑھنے فست بکل خیرات کرنے بڑھ بڑھ کے لپک لپک کے چھوٹی بڑی آسان مشکل دن کو رات کو ہر ہی قسم اور نویت کی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب وہ وہ الفاظ ہمارے ذہن میں گونجیں کہ برائی کرنے سے رک جاؤ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں ہمیں ہر ہی برائی اور شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر حدیث نے اس مہینے کے لئے یہ بھی تعارف فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں جنت کو اپنے ہاتھوں سے مزین یعنی سجاتے ہیں اور پھر اس جنت سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میرے بندے میرے بندے نیکیاں کر کے مجھے رازی کرنے کے کام کر کے تیرے پاس آئیں گے اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ رب کی رازہ کے کام ہمارے لئے اس رمضان میں بہت ہی سہل اور آسان بنا دے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت اپنے بندوں کو جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں اللہ ہمیں ان خوش نصیب بندوں کی صف میں شامل فرما دے تو یہ تو میری بہنوں یہ برکت مہینہ جو پچھلے سال بھی ہم پر سایہ فگن ہوا اور اگر میں ہم بیٹھ کر دیکھتی ہوں تو مجھے just looking back into time مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ جو پچھلا رمضان کا مہینہ گزرا یہ ابھی گزرا تھا اور میں اگر پیچھے دیکھتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ بس ابھی کی بات ہے کہ ہم قرآن اپنے ہاتھوں میں پکڑے تھامے وے دوڑتے وے میری ساری بہنیں ہم آتے تھے اپنی اپنی نشستوں میں بیٹھتے تھے قرآن کو سنتے تھے ایمان کا بہت سا خزانہ سمیٹ کر ہم اپنے اپنے گھروں کو واپس روانہ ہوتے تھے کیا خیال ہے یہ ابھی نہیں لگ رہا کچھ ہی دیر کی بات ہے کہ ابھی پشتا رمضان گزرا تھا اور پلک جھپکتے میں گزر گیا اور اگر میں سوچوں تو مجھے بالکل یہی لگ رہا ہے کہ پھر اس رمضان کے بعد آنے والا وہ سال ایسے لگتا کہ وہ پر لگا کے اڑ گیا کتی دیر لگتی ہے بہت ساتھا وقفہ پشتا رمضان لگتا ہے ابھی آیا تھا اور فوراں گزر گیا تھا اور اس رمضان کے بعد سال بھی لگتا ہے کہ پر لگا کے اڑ گیا اور گزر گیا اور الحمدللہ آج ہم آنے والے رمضان کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں منتظر ہیں اور یہ یقین رکھئے گا کہ رمضان کا مہینہ جس کو جس کو اللہ کے کلام میں ایام معدودات کہا گیا ہے یہ رمضان کا مہینہ شاید پچھلے رمضان سے بھی جلدی اُڑ جائے گا اتنی جلدی گزر جائے گا کہ شاید ہمیں علم بھی نہیں ہوگا وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور گزرتا جا رہا ہے کیا خیال ایسا نہیں ہے گزرتے ہوئے وقت کا احساس ہمیں بس اوقات نہیں ہوتا لیکن گزرتے ہوئے وقت کا احساس بہت دفعہ ہمیں اپنے بالوں کی بڑھتی ہوئی سفیدی سے ہوتا ہے اپنے بھوک کے گھٹ جانے سے اور اپنی نیند کے گھٹ جانے سے ہوتا ہے یا اپنے جوڑوں کی دردوں کے بڑھ جانے سے ہوتا ہے اور یا اس گزرتے ہوئے تیزی سے جلدی سے گزرتے ہوئے وقت کا احساس شاید بس اوقات اپنے زندگی کے مہو سال کے گزرنے کا احساس ہمیں اپنے اردگرد ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو جوان ہو کر دیکھتے ہوئے ہوتا ہے بہت تیزی سے گزرتا ہے وقت گزر گیا اور گزر رہا ہے اور گزر جائے گا اگر میں اور آپ سوچیں تو آپ سب پر یہ احساس ہوگا کہ ابھی کل کی بات ہے کہ ہم سکول کالج جاتے تھے ایسا نہیں ہے اور ابھی کچھ ہی دنوں کی بات ہے کہ ہم اپنے ماں باپ اپنے والدین کے سہن ان کے آنگن میں کھیلتے اور کودتے تھے اور وہاں اپنے ماں باپ کے سہن میں کودنے والے کھیلنے والے اتنی جلدی وہ وقت گزر گیا کہ پھر اس گھر سے رخصتی کا وقت آ گیا اور آج ہم اپنی زندگی کے اتنے مہو سال گزار چکے لیکن وہ چیزیں آج کل کی بات لگتی ہیں یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ جیسے اپنے والدین کے گھر میں کھیلتے کودتے اس گھر سے رخصتی کا وقت بہت جلدی آ گیا تھا اس دنیا سے رخصتی کا وقت بھی بہت جلد آنے والا ہے وہ اٹل حقیقت جس کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا کل نفس انسائق کا تلموت اس سے ملاقات اور اس دنیا سے رخصتی کا وقت بھی بہت جلد آنے والا ہے وہ جو کسی نے کہا کہ ظالم تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردون نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی ہماری زندگی کی برف پگھلتی جا رہی ہے شاید بس وقت ہم اس چیز کو بھول تو جاتے ہیں لیکن ہماری زندگی کی برف پگھلتی جا رہی ہے اور بڑی تیزی سے پگھل رہی ہے اور یہ بات یاد رکھئے گا سورہ اثر کی تفسیر میں امام رازی کہتے ہیں کہ مجھے سورہ اثر کا مضمون والعصر ان الانسان الا فی قسر ان کے زمانے اور گزرتے و زمانے اور گزرے و زمانے کی قسمیں کے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے کہ وہ لوگ جو چار کام کریں امام رازی کہتے ہیں کہ مجھے تو سورہ اثر کا مضمون ایک برف فروش کی ندہ سن کر سمجھ آیا جو کیا ندہ لگا رہا تھا کیا پکار رہا تھا وہ برف فروش خدایا ترس کرو اس شخص پر جس کی زندگی کا سرمایہ پگھل رہا ہے ہماری زندگی کی برف پہ پگھل رہی ہے اور تیزی سے قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی ہے کامیاب وہ ہوگا جو اس برف کے پگھلنے سے پہلے پہلے اس کا سودہ کر لے جس کی برف پگھل گئی اور اس نے سودہ نہیں کیا وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا وہ خسارے سے دو چار ہو جائے گا کونسا ہے وہ سودہ اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں اس سودے کا تذکرہ کیا نا ان اللہ ان اللہ ہشترہ من المؤمنین بے انفسهم وانوالہم بے انہ لہم الجنہ کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی نے سودہ کر لیا ہے مومنوں سے ان کی جانوں کا اور مال کا بے انہ لہم الجنہ بدلے میں کس چیز کے جنت کے بدلے اللہ سبحانہ تعالی سے جھولیاں پھیلا کر دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی یہ مہینہ ہی جو جنت کے حصول کا مہینہ ہے اللہ سبحانہ تعالی اس جنت کے حصول کے مہینے میں ہمیں اپنے تن من دھن اپنی جانوں اپنے مالوں کے ساتھ اس رمضان میں یہ سودہ چکانے کی توفیق قطاب فرما دے اور اللہ اپنے تن من دھن میں سے جو پیش کریں اللہ تو بڑا ہی کرم کرنے والا ہے اللہ اس کو قبول بھی کر لے تو میری بینوں میری بیٹیوں یہ وقت تو زندگی کا گزر رہا ہے اور گزرتا چلا جا رہا ہے اور جلدی گزر بھی جائے گا میرے خیالیں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ گزرتے وقت کے حساب سے ہماری زندگی کو ہم گرمیٹیکلی تین ادوار میں تین دوروں میں تقسیم کرتے ہیں کون سے ہیں وہ تین دور؟ گزراوا وقت ماضی گزرتا ہوا وقت حال اور آنے والا وقت مستقبل ماضی حال مستقبل ہماری زندگی کے تین دور ہیں ہر ایک زندگی کے ہر شخص کی زندگی کے یہ تین دور ہیں پاسٹ پریزنٹ انا فیوچر اور یہ بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ ان تینوں ادوار میں سب سے ہمارے ماضی میں بھی گناہ ہوئے اب بھی ہو رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ہونے کا بھرپور امکان ہے ہم خطا ہوگے پتلے خطا ہماری سرشت ہے ماضی میں بھی ہوئے حال میں بھی ہو رہے ہیں اور مستقبل میں بھی ہوں گے تو کیا جب یہ گناہ ہوتے رہے ہیں ہو رہے ہیں اور ہونے کا بھی امکان ہے تو پھر کیا کریں کیا مایوس ہو کے بیٹھ جائیں کیا نا امید ہو کے بیٹھ جائیں کہ اب اب تو جنت میں جانے کا امکان نہیں ہے اور اب تو ضروری واصل پر جہنم ہونے کا معاملہ ہے کیا خیال ہے مایوس ہو جائیں مایوسی کفر ہے نا امید ہونا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے یہ منفی اور نیگٹیو سوش اور رویہ پیدا کرنے کا طریقہ ہے یہ بات یاد رکھئے گا کہ ایک شخص قلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے اور اللہ کو پہچان لینے کے بعد ایک قرآن کا طالب علم ایک مسلمان ایک مومن اس کی زندگی میں منفی یا نیگٹیو رویہ اور سوچ نہیں ہوتی ایک مسلمان ایک قرآن کے طالب علم کی زندگی میں اس کا رویہ پوزٹیو ہوتا ہے پوزٹیو اور مصبت ہوتا ہے اور اس کی سوچ اور اس کا عمل پروڈکٹیو اور کنسٹرکٹیو ہوتا ہے یہ ہے قرآن کا طالب علم یہ ہے ایک اللہ کا فرما بردار جس کی سوچ مصبت اور پوزٹیو ہے اور جس کے رویہ اور عمل کنسٹرکٹیو اور پروڈکٹیو اور پوزٹیو ہے مایوس نہیں ہوتا اپنے ان تینوں عدوار میں قمیوں اور کتاہیوں کے باوجود اس کا رویہ کیا ہے ماضی کے لیے وہ استخبار کرتا ہے حال میں اپنی اسطلاح کرتا ہے حال میں سست ہی نہیں کرتا پوزٹیو رویہ کر کے حال میں اسطلاح کرتا ہے اور مستقبل میں فکر آخرت اور دعا کرتا ہے اور یہی آج ہمارا بنیادی مضمون بھی ہوگا ہماری بات کا کہ آج کی ہم اس نشست میں یہ جو تین بنیادی باتیں ہیں استغفار دعا اور تذکیہ اس پر ہم بات کریں گے کہ اس رمضان المبارک میں ہم یہ تین عمل کیسے کریں گے تاکہ اس رمضان میں ہم اپنا ماضی حال اور مستقبل سوارنے کے قابل بن جائیں اس رمضان میں ہمارا رویہ ان تین ایکٹیوٹیز کے حوالے سے کیسا ہوگا کہ ہم اپنا ماضی اپنا حال اپنا مستقبل سوار لیں اور فلاح پانے والوں کی سب میں شامل ہو جائیں تو سب سے پہلی بات ماضی کی یقینی بات ہے ہم سب نے گناہ کیے لوگوں کے سامنے اطراف کرنے کی ضرورت نہیں لیکن ہم اپنی جان کو کھنگالیں اور پرکیں تو ہم سب نے گناہ کیے اور بہت بہت کیے ڈھیر ڈھیر کیے بہت سے لاعلمی کی وجہ سے کیے کہ باتیں پتہ ہی نہیں تھی علم تھا ہی نہیں بہت سے علم کے باوجود کیے ان میں زد اور ڈھٹائی کا انصر تھا اور بہت سے گناہ شاید اس لیے کیے کہ کچھ سستی تھی کچھ کاہلی تھی لیکن کیے اور ہم سب نے کیے لیکن یہ سارے گناہوں کا امبار اور ڈھیر ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ موجود ہے جس کو ہمیں اپنی زندگی کا اصل مہور اور مرکز بنانا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ از زمر کی آیت نمبر فورٹی تری بڑی ہی خوبصورت پیغام ہے اور اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت اس سے لگتا ہے کہ پورے جوشت فرمایا گیا قل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے یا عبادی اللہزین عصرف ولا عنق سے ہیں لا تقنطو من رحمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دیجئے اللہ مخاطب ہیں میرے بندوں کن بندوں سے مخاطب ہیں یاد رکھیں کہ اس آیت زمر کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے کوئی بڑے فرما برداروں کوئی نمازیوں کوئی حاجیوں کوئی تحجد گزاروں کوئی بہت زیادہ عطاق گزاروں سے مخاطب نہیں ہیں کن سے مخاطب ہیں میرا رب مخاطب ہیں ان لوگوں سے مجھ اور آپ جیسے لوگوں سے جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر گناہوں کا امبار لات کے اپنی گناہوں کے اپنی جانوں پر بہت ظلم کر لیا ہے اللہ مخاطب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ میرے سارے کے سارے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر گناہوں کا ظلم کر لیا ہے لا تقنا تو میر رحمت اللہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت کیسی ہے رحمتی غالب علا غضبی میری رحمت تو میرے غضب رحمتی وسط میری رحمت تو ہر جیز پر وسط تاری ہے تو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا کیوں ان اللہ یغفر الزنوب جمیع اللہ سارے کے سارے گناہ بخش دے گا انہو ہو والغفور الرحیم یہ یاد رکھنا وہ تو ہے ہی غفور الرحیم بس تم کیا کرنا انیبو الاربکم واسلمو لحو من قبل یوم یعطیقم عذابن سملاتن سرونتے کو تمہارے اللہ سارے گناہ بخش دے گا تم اس کی طرح پلٹاؤ اس کی فرما برداری کرو اس دن سے پہلے کہ تمہارے اوپر ایک ایسا عذاب آ جائے یا موت آ جائے اور پھر تم مدد نہ کیے جاؤ تو یہ ہے وہ میرے رب کا سب سے بڑا انام میرے رب کا سب سے بڑا احسان جس سے انشاءاللہ ہمیں اس رمضان المبارک میں فیض پانا ہے ہمارے رب کی بہترین اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد بنایا کیا خیال ہے اس میں کوئی شک ہے میرے رب کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے اس نے ہمیں امتی بنایا اور اس نعمت کے بعد اس رب کا سب سے بڑا احسان دو احسان جن کے آج ہماری بات ہوگی اس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے موت کے وقت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اس نعمت کے بعد میرے رحمان میرے رحیم رب کا سب سے بڑا کرم اور رحم یہ ہے کہ اس نے توبہ کا دروازہ موت کے وقت تک کھلا چھوڑ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کی روایت سے حدیث ہے ان اللہ یقبل الطوبہ ان اللہ یقبل الطوبہ تل عبدی ما لم یا غرغر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں شک نہیں ہے کہ اپنے بندے کی طوبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی غرغر یعنی موت کی ہجکی نہیں آ جاتے موت کے یقینی ہو جانے تک موت کے دروازے کا کھلا ہونا یہ میرے رب کا سب سے بڑا احسان اور اسی یہ رب کے احسان سے انشاءاللہ اس دفعہ ہم مستفید ہوں گے کیونکہ میرے رب نے حکم دیا ہے سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں یا ایوہ اللہ ماننے والو توبو اللہ جمعیہ لعلکم تفلہون تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اگر تم فلاح چاہتے ہو اس دنیا میں موت میں قبر میں حشر میں پلسرات میں زندگی کے اور زندگی کے بعد کے سارے محلوں میں کامیابی چاہتے ہو فلاح چاہتے ہو نقصان اور خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف توبہ کرو توبہ کر کے رب کی طرف پلٹنا تو میری رب کو کتنا زیادہ پسند ہے سورہ بکرہ میں آتا ہے نا ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطخرین توبہ کی تو شانی بڑی خاص ہے اس تقفار کرنے والے توبہ کر کے رب کی طرف پلٹنے والے تو ایسے ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جو محبوب لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو ایک تو پاک ساپ سترے رہتے ہیں اور دوسرے گناہوں سے پکشش طلب کر کے توبہ کر کے بھی اپنے دامن کو گلاہوں سے صاف کرتے ہیں اللہ کی محبت مل جاتی ہے اس شخص کو فلاح مل جاتی ہے اس شخص کو جو قسرت سے توبہ اور استغفار کو اپنے لئے پناہ لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے برخلاف یہ بھی بتایا وَمَلْ لَمْ يَتُبْسْ وَأُلَائِكَ هُمُزْ ظالم ہے اور واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے استغفار سے رک جانا توبہ کر کے رب کی طرف پلٹنے سے محروم ہو جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے کیا ظلم ہے میرے رب نے اتنا بڑا احسان کیا توبہ بلکل ایسے ہے کہ آپ سوچیں کہ ایک شخص ہے وہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے اور چلتے چلتے اس کو ایک کم سے خیال آتا ہے کہ یہ راستہ تو مجھے آگ کے گڑے میں لے جا رہا ہے اور وہ ساتھ اپنے پیرل ایک سراتے مستقیم جنت کی طرف جانے والا راستہ دیکھتا ہے اور یہ جہنم کے گڑے میں جانے والے راستے پر چلنے والے کو فوراً خواہش آتی ہے کہ کاش میں اپنا راستہ بدل کر سراتے مستقیم کی اشارہ پر چڑھ کر جنت کی طرف گامزن ہو جاؤں تو میرے رحمان رب نے کیا کی ہے ان دونوں راستوں کے درمیان یہ توبہ کے دروازے کھولتی ہے جس وقت جاہو اس راستے کو چھوڑ کر اس راستے پر آنا چاہو جہنم کے گڑے کے راستے کو چھوڑ کر جنت کی بلند امارت کی طرف جانے کا رستہ اپنانا چاہو یہ توبہ کے سلوٹس کھل لے یو ٹرن کرو رستہ چینج کرو تمہارا رستہ جنت کا رستہ بن جائے اتنی بہترین آفر کے باوجود کوئی اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھاتا فاولائے کا حموز ظالمون یہ تو بڑے ظالم ہیں ربنا ظلمنا انفسنا اللہ ہم نے اپنی جانوں پر واقعی بڑا ظلم کی ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَا مِنَا الْخَوْسِرِينَ قسرت سے توبہ کرنی ہے اور اب بھی کریں اور رمضان میں بھی کریں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توبو اللہ ادھر اللہ فرما رہے ہیں ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں توبو اللہ فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِيَةَ مَرَّ اے مومنوں تم اللہ کی طرف توبہ کیا کرو کیونکہ میں بھی ہر روز سو دفعہ توبہ کرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کی اخلاق کا ذکر اللہ فرماتے ہیں اِنَّقَلَ عَلَى خُلُقٍ عَظِيم وہ ایک دن میں فرما رہے ہیں مِيَةَ مَرَّ میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں قسرت سے اس استغفار کو اپنی روٹین بنانا ہے ہمیں انشاء دہ رمضان کیونکہ یہ ہے ہی بخششوں کا مہینہ اور یہ استغفار اور توبہ کرتی کیا ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نکتہ لگ جاتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ہمشنہ محسوس نہیں کرتے لیکن حدیث ان حدیث نے ساتھی اس بات پر بھی متنبع کر دیا لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے اس کا سارا دل سے آہ ہو جاتا ہے اب پھر آپ نے یہ بتانے کے بعد قرآن کی آیت پڑھی کلا کلا بل رعنا علا قلوبہ ما کانو یقسبون یہی وہ دل ہے جس پر دل پر زنگ چڑ جاتا ہے اپنے ہاتھوں کا قصب اپنے گناہ ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے دل زنگالود ہو جاتے ہیں یہ وہی دل ہے جس کو اللہ قرآن میں کہیں کہتا ہے ختم اللہ قلوبے میں نے مہر لگا دی کچھ کے لئے اللہ کہتا ہے قلوبنا غلف ان کے دلوں کے اوپر پردے ہیں کچھ کے اوپر مہر ہے کچھ کے دل سخت ہیں کچھ پر پردہ ہے کچھ پر نقاب ہے کچھ پر آڑ ہے اور کچھ دل جو ہیں وہ زنگالود ہیں یہ دل زنگالود کب ہوتے ہیں سخت کب ہوتے ہیں سیاہ کب ہوتے ہیں زیاکار کب ہوتے ہیں ان پر کفل کب چڑ جاتے ہیں ان پر پردہ کب چڑ جاتے ہیں ان پر مہر کب لگ جاتی ہے جب گناہوں کی کسرت ہو اور توبہ کی کمی ہو جب کسرت سے انسان گناہ کرتا رہے اور استغفار اور توبہ کی کمی ہو تو یہ حال ہو جاتا ہے دل کا اور قصر سے یہ دل آج نظر آتے ہیں خطائیں تو ہم سے ہوں گی نا کیا خیال ہے کوئی محسومن الخطا ہے کوئی اس بات کا دعویٰ کر سکتے کہ نہیں ہوگی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائینا کل بنی آدم خطار ہیں سارے کے سارے بنی آدم خطاکار ہیں اب کیا کریں حدیث نے آگے بتا دیا حیر الخطاعین الطوابون بہترین خطاکار وہ ہے یاد رکھئے کہ بہترین وہ نہیں ہے جو خطا نہیں کرتا خطاکار تو سب ہی ہے نا لیکن بہترین خطاکار وہ ہے جو توبہ کر کے رب کی طرف پلٹ آتا ہے اللہ کے ہاں بہترین بندوں کی سف میں شامل ہونے کے لیے خطا نہیں خطا تو ہوگی یہ تو سرشت ہے لیکن خطا کر کے رب کی طرف پلٹ آنا اس تقوار کر کے یہ رب کے بہترین بندوں میں سف میں شامل ہونے کے لیے لازم اور جب اندہ پلٹتا ہے تو پھر اللہ کیا کرتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے نا اس نے گویا کبھی گناہ کیا ہی نہیں تو اس طرح ہم نے توبہ کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالی سے اس رمضان میں کہ ہمیں اللہ ایسا بنا دے اس رمضان میں کہ ہم نے گویا کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں بس وقت جب استقفار اور توبہ کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم توبہ کرتے ہیں استقفار کرتے ہیں پھر ہم سے وہ گناہ ہو جاتا ہے ہم پھر توبہ کرتے ہیں پھر ہو جاتا ہے اب ہم کیا کریں شرمندگی ہوتی ہے کیا بار بار توبہ کرتے رہیں کیا کریں کس چہرے سے بار بار توبہ کریں حدیث کے الفاظ موجود ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے ترمزی میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جو شخص سچے دل اور خلوص کے ساتھ توبہ کر کے رب کی طرف پلٹتا ہے چاہے وہ ستر بار بھی آئے ایک دن میں اگر ستر بار بھی وہ سچے دل سے خلوص سے رب کی طرف پلٹ کے آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام اسرار نہ کرنے والوں کی صف میں شامل کر لیتے ہیں کچھ تو ایسے نا جو گناہ کرتے ہیں اور پھر توبہ نہیں کرتے تو ان کا نام کس صف میں شامل ہو جاتا ہے یہ زدی ہیں یہ اسرار کرنے والے ہیں یہ ڈھیٹ ہیں یہ نہ ٹھیک ہوتے ہیں نہ توبہ کرتے ہیں لیکن جو غلطی کر کے پھر توبہ کر کے پلٹتا ہے پھر توبہ کرنے کے لیے پلٹتا ہے چاہے وہ دن میں ستر بار بھی یہ عمل کرے تو حدیث میں آتا ہے کہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا نام اسرار نہ کرنے والوں کی صف میں شامل کر لیتے ہیں اور یہ مومنوں کے صفت ہے لم یسروا علا ما فعالو وہم یعلمون اللہ ہمیں زد سے ڈھیٹائی سے تقبر سے انانیت سے بچ کر قصر سے استقبار کر کے اسلاح کے راستے پر چلنے کی توفیق عطاب فرمان میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے اللہ نے قرآن میں فرمائے نا نبی عبادی نبی عبادی انی انالغفور الرحیم میرے بندوں کو خبر دے دو میں تو بہت زیادہ بخشنے والا ہوں بسا کہا جب استقبار کی بات ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں کا تذکرہ ہوتے تو لوگ لوگ ہی کہتے ہیں نا کہ نہیں یہ کہہ تو رہی ہیں یہ بتانے والے بتا تو رہی ہیں آئیڈیل سی سی سیچویشن ہے ان کو نہیں پتا میں کیا کیا کر کے آئی ہوں ان کو نہیں پتا میں نے کتنے فساد کیے میں نے کتنے فتنے کیے ان کو نہیں پتا میری زبان نے کیا کیا آفتیں ڈھائیں بس سوقات کے دل میں خیال آتا ہے یہ بخشش کی بات تو کر رہی ہیں کہہ تو رہی ہیں بتا تو رہی ہیں کہ اللہ سارے بخش دے گا ان کو پتا ہی نہیں میں کیا سیاہ چیرے کے ساتھ میں اپنے چیرے کو چھپائے ہوئے ہوں ان کو نہیں پتا حدیث کے الفاظ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ رحمان رب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی اے میرے بندے تو نے مجھ سے امید ہی نہ کی تو جتنے جاہے گناہ لے کر آتا مجھ سے بخشش طلب کرتا میں تیرے سارے گناہ پخش دیتا اگر تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی جھت تک ہوتے اور تو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا میں تیرے سارے بخش دیتا اگر تو روحے بھر زمین کے گناہ لے کر بھی میرے پاس آتا یعنی ساری دنیا کی گناہگاروں کے گناہ بھی اکٹھے کر کے تیرے گناہ جتنے ہوتے اور تو وہ ساری دنیا کی زمین کے گناہوں کے برابر گناہ میرے پاس لے کر آتا تو بھی میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا اور میری حکومت میں کوئی فرق نہ آتا یہ ہے اس بخش دینے والی کی صفت اور اس کی سرشت جتنے لے جائیں گے جیسے لے جائیں گے جب لے جائیں گے بس جھولی پھیلا کے رو کے دعا مانگیں گے وہ سارے بخش دے گا حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں ٹٹولیں اپنے دلوں کو ہے ایمان قرآن میں غفور غفار غافر الزم قابل الزم سب الفاظ پڑھتے ہیں ایمان ہے کہ رب بخشنے پر قادر اور وہ بخشتا ہے پلٹنے والوں کو وہ اپنا بنا لیتا ہے اپنے ساتھ جوڑ دیتا ہے تو جو شخص اس بات پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے سارے گناہ بخش دیا کرتا اس ایمان کے ساتھ بخشش مانگیں گے تو وہ رب بخشے گا ارے اس رب نے تو بخش دیا تھا زانیوں کو قاتلوں کو کیا خیال ہے وہ سو قاتل سو لوگوں کی قاتل کو جب اس نے توبہ کر کے اپنی بستی کو چھوڑ کے اصلاح کیلئے نکلا تھا تو رب نے اس اس سو لوگوں کی قاتل کو بخش دیا تھا زانی بخش دیئے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کے خلاف قتل کی سازشے کرنے والے بخش دیئے گئے کیا میں اور آپ نہیں بخشے جائیں گے یقین کے ساتھ اور یقصوی کے ساتھ انشاءاللہ جب ہم رب کی طرف پلٹیں گے تو یہ انبیاء کا شیوہ ہے بخشش مانگنا اللہ کی طرف توبہ کر کے پلٹنا یہ انبیاء کا شیوہ ہے اور اس سے رکے رہنا اور اس سے کٹے رہنا یہ شیطان کا طریق ہے شیطان نے کیا کیا تھا شیطان نے کیا کیا تھا اللہ کی نافرمانی اللہ کی سرکشی اور سرکشی کے بعد وہ زد اور ڈٹائی سے جم گیا تھا تقبر اور انانیت اور گھومنڈ کا شکار ہو گیا تھا اور پھر اس نے کیا کہا تھا تو اس نے اپنے گناہ کا الزام ناؤزباللہ سلما ناؤزباللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے زمرے ڈال دیا تھا کیا ہوا تھا ایسے توبہ سے رکنے والے کو اللہ نے کیا کہا تھا اتنا عبادت گزار تھا کہ پریشتوں کا ہم نشین تھا لیکن اپنی اس توبہ کی کمی کی وجہ سے فخرج منہ جنت سے نکال دیا گیا تھا مظہوم مدحور اللہ نزدہ بنا دیا گیا تھا شیطان رجیم مردود بنا دیا گیا تھا تو کسرت سے توبہ کرنی ہے اور کسرت سے اس رمضان میں استغفار کا طریقہ اپنانا ہے استغفار پر بات کا ختمہ کرنے سے پہلے میں یہ بات بتاتی چلوں کہ استغفار کرتے کیسے ہیں بسوقات لوگوں کو یہ بات اور یہ طریقہ ہی نہیں آتا لوگ کہتے ہیں آپ انہیں استغفار پر بات کرنی تھی مجھے بتائیں کہ استغفار کرتے کیسے ہیں کیا کیا کریں کیسے مانگے اللہ سے بخشش بہت سادہ ہے ہمارا دین بہت آسان ہے بہت سہل ہے کوئی مشکت نہیں استغفار کا طریقہ عیسائیوں کے لیے تو بہت مشکل ہے دوسرے مذاہب کے لیے بہت مشکل ہے ہمارے دین میں بہت ہی آسان ہے کسی ایک وقت فرصت کے لحمہات میں رات کو سونے سے پہلے دن کے نماز کے بعد کسی ایک وقت ذرا فارغ وقت میں اکیلے بیٹھ چاہیے تنہائی میں بیٹھ چاہیے اپنے ماضی اور اپنے حال کا ذرا اچھا سا سیلف آڈٹ کر لیجئے اپنے عمل اپنے روئی اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنی سوچیں اپنی ڈیلنگز ان سب کا محاسبہ کریں کھنگالیں اپنے صبح و شام کو بیلاغ محاسبہ کریں اور کڑا محاسبہ کریں آپ کو بہت سی خطائیں بہت سی ایب ہاں میں نے یہ کمی کی ہے ہاں میں یہ نافرمانی کرتی ہوں ہاں میں نے یہ سرقشی کی ہے ہاں میں نے اللہ کے حکمات کی یہ نافرمانی کی ہے مان لیجئے پہلے محاسبہ محاسبہ کے بعد اطراب کنفیشن اکسپٹنس کے ہاں میں نے کیا ہے اپنے آپ کو جسٹیفائی مت کیجئے گا اپنے آپ کو کور مت کیجئے گا اپنے گناہ کا الزام کسی اور پر مت تھوپیے گا یہ شیطان کا رویہ ہے کنفیشن اکسپٹنس ہاں میں نے کیا ہے بی بولڈ اناپ ٹو اکسپٹ اور ماننے کے بعد پھر نادم ہو جائیں پھر پشیمان ہو جائیں شرمندگی کس رب کے مقابلے میں میں نے یہ عمل کر لیا اور بس پھر کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں بس پھر جھولی پھیلاتی چھے کپڑا گندہ ہوتا ہے تو کیسے ساف کرتے ہیں پانی سے دھو کے ساف کرتے ہیں دامن گناہوں کے دھبوں سے گندہ ہے کیسے ساف کریں گے آنسو آنسو بہا کے ساف کریں گے جھولی پھیلاتی جیے محاسبہ کیا اطراف کیا نادم ہو کے بس جھولی پھیلانی ہے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے کہ اللہ مجھ سے ہو گیا اللہ میں نے یہ کمی کر دی میں نے یہ خطا کر دی مجھ سے یہ نافرمانی سرزد ہو گئی تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو رحیم ہے تو قریم ہے میری لقصشوں پہ نظر نہ کر تیری خوتہ میری خو خطا نہ یہ تجھ میں کم نہ یہ مجھ میں کم اس کے آگے بس جھولی پھیلا دیجئے اور اس سے کسی زبان میں اپنے اردو میں اپنی انگریزی میں قرآن کی دعا میں مسنون دعا میں رقوع میں سجود میں سلام کے بعد کسی خالت میں اس روٹھے وے رب کو استغفار کر کے اس کو یہ کہہ کے کہ اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تو غفور ہے مجھے بخش دے اللہ تو رحیم ہے مجھ پر رحم کر کے میرے گناہوں کو معاف کر دے اور بس انشاءاللہ وہ رب رازی ہو جائے گا اسی استغفار پہ ساتھ اللہ سے اصلاح کا وعدہ بھی کر لیجئے اللہ ہو گیا تھا تو معاف کر دے آئندہ نہیں کروں گا یہ وعدہ کر لیں اور نہ کرنے پر قدرت میں نہیں رکھتا تو میرا ولی اور معاون اور محافظ بن جائے اس سے مدد مانگ لے یہی استغفار there's nothing more to it یہ عربی میں کریں یہ اردو میں کریں یہ انگریزی میں کریں کسی زبان میں کریں کسی حالت میں کریں جھولی اٹھائیں نہ اٹھائیں اوچھا بولیں آہستہ بولیں یہ استغفار believe you me and ممکن ہے کہ کوئی شخص سو ہزار دفعہ استغفراللہ کی تسبیح تو گھما دیتا ہے لیکن ایک دفعہ بھی اس نے اس ساری کی ساری تسبیح میں اپنی کسی گناہ کو identify کر کے اس کی بخشش نہیں مانگی ہوتی کیا خیال ایسا نہیں ہے ٹک 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 استغفراللہ 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 لیکن اس ہزار دفعہ استغفراللہ کہنے کے باوجود ایک دفعہ بھی اپنی کسی بد اخلاقی اپنے برے معاملے کا اطراف کر کے اس پر نادم ہو کر اللہ سے بخشش نہیں مانگی این ممکن ہے یہ ایک دفعہ کا اطراف اور آنسوں کا بہانہ اس کی گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے اور وہ سو دفعہ کی تسبیح جو غافل دل سے کی جا رہی ہے جو اطراف خطا کے بغیر کی جا رہی ہے سوہ لاکھ دفعہ کا آیتِ قریمہ پڑھنا اگر وہ اطراف خطا کے بغیر ہے تو وہ استغفار کا درست طریقہ نہیں ہے استغفار کا طریقہ صرف یہی ہے کہ اپنے گناہوں کو پرک کر اطراف کر کے نادم ہو کے اللہ سے بخشش مانگی جائے کچھ دعائیں قصرت سے یہ دعائیں پڑھیں گے انشاءاللہ اور رمضان میں قصرت سے استغفار کریں گے کنے اوقات میں تحجد کے اوقات یہ وہ اوقات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالی آسمان دنیا پر اترتے ہیں اپنا ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ہے کوئی جو مجھ سے کوئی دعا کرے اور اس کی میں دعا قبول کروں ہے جو کوئی مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت اس کو اطاق کروں ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے اور میں اس کے سارے گناہ پخش دوں تو استغفار کرنا ہے جس انداز میں میں نے ذکر کیا اس انداز میں تحجد کے اوقات میں سہری کے اوقات میں سارا وقت روزے کے اوقات میں یہ دعاوں کی قبولیت کا وقت ہے اور پھر اس کے بعد افطار کے اوقات میں قیام اللہ علیہ میں رات کے قیام میں اتقاف کے دوران لیلت القدر کی راتوں میں اور پھر یہاں تک کہ جب ہم بات جماعت ہم نماز کے لیے دین کی نماز کے لیے حاصل ہوں گے تو وہ بھی استغفار کے اوقات ہیں تو قسرت سے ان ساری گھڑیوں میں استغفار کو لازم پکڑ لیجئے حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو جائے وہ شخص خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کو قسرت سے پا لے اللہ ہمیں اس رمضان میں خوش ہونے والا بنا دے خوش ہو جائے وہ شخص جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی قسرت پائے اور استغفار کی برکت کیا ہے حضرت عبدالعہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ جس شخص نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا جس شخص نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا اللہ سبحانہ تعالی ہر مشکل سے نکلنا اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں مشکلات میں گھیرے ہیں استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیجی جس شخص نے استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیا اللہ سبحانہ تعالی ہر مشکل سے اس کے لیے نکلنا آسان کر دیتے ہیں اس کی فکروں اور پریشانیوں کو دور کر کے اسے کشادگی عطا کرتے ہیں یہ استغفار کرنے والے کی برکتیں ہیں اس کی فکروں کو پریشانیوں کو دور کر کے اس کو کشادگی اور اتمنان عطا کرتے ہیں اور رزق رزق اس کو وہاں سے دے گا وہ رب جہاں سے اس کو ملنے کا امکان بھی نہ ہوگا مجھے بتائیں کہ سارے مرزائل حل نہیں ہو گئے تنگیاں دور ہو گئیں فکر دور ہو گئے بے سکونیاں سکون ورطمنان میں بدل گئیں مسائل حل ہو گئے مشکلات حل ہو گئی رزق کی تنگیاں جاتی رہیں اس طرف سے جاتی رہیں جہاں سے ہمیں امکان بھی نہیں ہوگا استغفار کیلئے کچھ دعائیں پہلی دعا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اللہ جو مجھ پر تکلیف غم پریشانی آئی ہے تو تو پاک ہے میں ہی اپنے جان پر ظلم کرنے والا انی کنتو من الظالمین اعتراف کے ظلم اور گناہ میں نہیں کیا تھا اس کے بعد قرآن کی وہ بہت خوبصورت بخشش کی دعا رب بغفر ورحم وعنت خیر الراخمین اللہ مجھ پر بخشش کا ماملہ کر اللہ مجھے بخش دے اللہ مجھ پر رحم فرما تو تو بہترین رحم کرنے والا ہے اور پھر قرآن کی وہ دعا جس میں ہم اپنے ایمان کا اعلان کر کے اللہ سے بخشش مانگیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تجھے مان لیا ہے اور تیری ماننے لگے اللہ حال میں ہم نے تجھے مان لیا ہے تیری مان لی ہے پچھلے گناہوں کو تو بخشتے اور آگے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے یہ ہے مسلمان کا حال ماضی اور مستق اِنَّا نَا آمَنَّا فَقْفِرْ لَنَا ظُنُوبَنَا وَقِنَا عَزَابًا نَار یہ چار میں نے آپ کو بخشش کی دعائیں بتا دیں قرآن کی کچھ مسنون دعائیں استغفر اللہ ربی من کل زم بن وَتُوبُولَ جامع درین دعائیں اللہ میرے سارے گناہوں سے میں بخشش طلب کرتا استغفر اللہ ربی من کل زم بن وَتُوبُولَ پھر وہ بہت ہی پیاری سے دعا اللہم مغفر لنا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ حریصوں کے صرف اپنی بخشش نہیں تمام مسلمان مردوں اور عورتوں تمام مومن مردوں اور عورتوں کی بخشش مانگنی ہے اس کے بعد رکو اور سجدے کی وہ مسنون دعا سبحانک اللہم ربنا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمْ مَغْفِرْ لِي اللہ تیری تعریف تیری غمد رکو میں سجود میں انشاءاللہ سبحانہ تعالی میں اور آپ اللہم مغفر لی کہیں گے تو وہ گناہ بخشے کا اور پھر سجدے کی وہ بہت ہی پیاری سی دعا ہے اللہم مغفر لی زمبی کلہو دکہو وَجِلَّهُ سِرَّهُ وَعِلَانِيَاتَهُ اَوَّلَهُ وَآقِرَهُ اللہ میرے سارے ہی بخشتے اللہ میرے سارے ہی بخشتے میرے چھوٹے بھی بخشتے میرے بڑے بھی بخشتے میرے چھپے بھی بخشتے میرے ظاہر بھی بخشتے میرے پہلے بھی بخشتے میرے بعد والے بھی بخشتے سوچیں رمضان کا تحجد کا وقت ہوگا رمضان کے تحجد میں میں اور آپ انشاءاللہ نفل کی حالت میں ہوں گے سجدہ ریز ہوں گے رب کے قریب ہوں گے رب کی پسندیدہ حالت میں ہوں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں سے ہم اس تقوار مانگیں گے تو بتائیں میرا رب کیا مجھے بخشے گا نہیں لیکن ہے نا تحجد کے سجدے میں انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی وہ یہ مسنون دعا سے ہم اپنے اگلے پچھلے کھلے چھپے سب گناہوں کی بخش سجدے میں جا کے بخشنگ مانگیں گے انشاءاللہ ہم اپنے ماضی کو سوارنے میں رمضان میں ضرور کامیاب ہوں اور پھر وہ مسنون دعا دو سجدوں کے درمیان اللہ ہم مغفر لانا ورحمنا وجبرنا وحدنا وافنا ورزقنا سبھی کچھ تو مانگ لیا ہدایت بھی دے دے آفیت بھی دے دے رحم بھی کر لے بخش بھی دے اور ہمیں درجے بھی بلند کر ہماری رسک بھی عطا فرما دے تو چار دعائیں میں نے آپ کو قرآنی بتائیں اور پھر میں نے آپ کو مسنون دعائیں بتائیں یہ نماز کے علاوہ بھی ہیں یہ سجدے میں بھی ہیں یہ رقو میں بھی ہیں اور دو سجدوں کے درمیان بھی ہیں ان کو اس رمضان میں اپنے ماضی کو سوارنے کیلئے انشاءاللہ اس رمضان میں ان کو ہم اپنے لئے لازم کر لیں گے اچھا جی اب ماضی کے گناہوں کے دھبوں کو دھونے کے بعد اب حال کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے اپنے پریزنٹ کا ماملہ کیا کرنا ہے یہ تو یقین ہو گیا کہ جب گناہوں سے بخش مانگتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے تو کیا اب وطیرہ بنا لینا ہے پچھلے کر کے پچھلے بخش والی ہیں اگلے کر کے اگلے بخش والیں گے کیا حال ایسے گزارنا ہے پچھلے بخش والنے کے بعد حال میں پھر کھل کے جیو مزے سے جیو اور اس کے بعد کوئی نہیں اس کو پھر بخش والیں گے نہیں حال کیسے گزارتا ہے قرصت سے توبہ اور اصلاح کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا ایوہ اللہزین عامنو توبو علی اللہ توبت النسو اے ایمان لانے والو تم اللہ کی طرف توبہ کرو اور کیسی توبہ کرنا توبت النسو کرنا یہ توبت النسو کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ توبت النسو سے آپ کو کیا سمجھاتے تو حضرت عمر نے کیا فرمائے تھا حضرت عمر نے فرمائے تھا توبت النسو یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس گناہ کے کرنے کا اس گناہ کو کرنا تو در کنار اس کو کرنے کا ارادہ بھی نہ کرے کرنے کا تو ماملہ ہی نہیں ہے توبہ تو نسو یہ ہے جس کا قرآن نے حکم دیا کہ اس گناہ کو کرنے در کنار اس گناہ کو کرنے کا ارادہ بھی دل میں نہ لائی یہ توبہ تو نسو ہے ایسے کرتا ہے مومن توبہ اور ایسی ہوتی ہے توبہ قبول وہی جو میں نے آپ کو اس آیت میں بھی بتایا نا لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہوجو اس میں توبہ کے بعد کیا کہا گیا تھا ان اللہ یقفر الزنوب جمعیہ کے بعد کیا کہا گیا تھا تم کیا کرنا پھر خطا کر کے پھر نہیں اپنے رب کی طرف پلٹانا اپنے رب کی طرف پلٹانا یہ جو تم اپنی باگیں چھڑا کے اپنی دور چھڑا کے تم اللہ سبحانہ تعالی سے پرلی دنیا کی طرف سرکشی سے مو ڈھائے بھاگتے چلے جا رہے تھے نا تم اپنی دور اللہ کے ہاتھ میں تھمانی رہتے نا تم اپنی باگیں اپنے رب کی ہاتھ میں دینے کو راضی نہیں تھے تم سرکش بنے ہوئے تھے نا دنیا کی طرف دوڑتے چلے جا رہے تھے اب توبہ کرنے کے بعد کیا کرنا انیبو اللہ ربکم اپنے رب کی طرف پلٹانا رب کی طرف پلٹنے کے بعد کیا کرنا وَأَسْلِمُ لَحُو پھر اس کی فرما بداری کرنا اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا مِن قَبْلِ يَوْمًا مِن قَبْلِ يَعْتِيَكُمْ يَوْمًا مِن قَبْلِ يَعْتِيَكُمْ يَعْتِيَكُمْ توبہ کے بعد پھر حال میں ہمیں کیا کرنا ہے اپنے رب کی طرف پلٹ کے اس کی فرما برداری اور اپنی اصلاح کا طریقہ لازم کرنا ہے اپنی اصلاح کا طریقہ لازم کرنا ہے اور اس کو ہم آپ نے وہ ٹرم سنی ہوگی تذکیہ کہتے ہیں بسوکہ کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھانے والے بڑے مشکل مشکل سی ٹرمنالجی بولتے ہیں تذکیہ تذکیہ کیا ہوتا ہے سمجھائے دیتیوں آپ کو مطلب تذکیہ کہتے ہیں دو بیہیوئرز کی کامبینیشن کو دو مطلب ہے تذکیہ کے تذکیہ کا ایک مطلب ہوتا ہے گندگی کو دور کرنا گندگی کو گندی چیزوں کو ہٹانا پرے کرنا دور کرنا اور تذکیہ کا دوسرا مطلب ہے نشو نما دینا بڑھانا پھلانا to grow to flourish تو تذکیہ کا مطلب پھر کیا ہے گناہوں کو گندے رویوں کو برے رویوں کو نکال کر نیکیوں خیر اور بھلائی کو نشو نما دینا یہ ہے تذکیہ and there's nothing more to it بد اخلاقی کو نکال کر خسن اخلاق کو بڑھانا نافرمانی کو نکال کر فرما برداری کیوئے نشو نما کرنا سرقشی کو نکال کر عطاعت میں آگے نکل جانا حرام کو چھوڑ کر حرا حلال میں ترقی کرنا بد سلوکیوں کو چھوڑ کر حسن معاملات کو بڑھانا عبادات کی کمیوں کو ترق کر کے عبادات کے حسن خشو خضو میں اضافہ کرنا اب سمجھ آگے تذکیہ کا مطلب یہ ہے تذکیہ اور یہ کرنا ہے انشاءاللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کیونکہ سورہ شمس میں اللہ نے فرمایا نا قَدْ عَفْلَحَ مَنْ زَكَّاحَ وَقَدْ خَوَابَ مَنْ تَسَّاحَ فَلَقَنْ اس کا یہ ہے کہ اگر تم اپنے نفس اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے روئیوں کا تذکیہ کرلو گے تو تم فلا پا جاؤ گے اور اگر اپنے نفس اپنے روئیوں کے اندر وہ گندی عادتیں وہ گناہ وہ سرقشی وہ نافرمانیوں کو دبا دوگے کور اپ کر دوگے جسٹیفائی کر دوگے تو قَدْ خوابہ تم ناکام نامراد ہو جاؤ گے اللہ ہمیں ناکامیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کامیابی کا حریص بنا دے فاؤز العظیم جنت کی کامیابی کا ہمیں حریص بنا دے تو کامیابی کا نسخہ کیا ہے اپنا تذکیہ کرنا کیسے ہوگا تذکیہ سورہ علا علا پڑھتے ہیں سورہ علا علا پڑھتے ہیں بیتر کی پہلی رکت میں سنن سے ثابت ہیں بیتر کی پہلی رکت میں سب بحث میں ربکا لعالا اللہ ذی خلق و سوہ اس میں تذکیہ کا بہت خوبصورت سرچار نکاتی طریقہ ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَذَكَّا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَسُنَّا بَلْ تُؤْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَا فلاح پا گیا وہ جس نے اپنا تذکیہ کیا پھر دہرا دیا گیا فلاح کا نسخہ کامیابی کا نسخہ دنیا آخرت حشر قبر میں سکسس کا طریقہ صرف ایک ہے کہ تم اپنا تذکیہ کرو اپنا تذکیہ کرو سیلف ارادکیشن سیلف ریبومیشن سیلف کریکشن اپنی امپروومنٹ کرو کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کا گزرا ہوا قل آنے والا قل اس کے گزرے ہوئے قل سے بہتر ہو گیا اس کا کیا ہے اس نے رب کا ذکر کیا اس نے نماز پڑھی اللہ کا ذکر نماز دنیا کو اپنی ترجیح بنانے کے بجائے خیروں و اب کا آخرت کی دنیا کو اپنی فکر اور ترجیح بنا لوگے یہ چار کام کرنے لوگے محبتوں کا پیمانہ بدلوگے فکروں کا پیمانہ بدلوگے زبان اور دل میں ذکرِ الاخی لاؤگے اور نماز اس قیفیت میں ادا کروگے تو تمہارا تشکیہ ہو جائے گا کیسے ہوگا بڑی لازم اور بڑی واضح سی بات ہے زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا دل میں اللہ کی یاد ہوگی زبان پر اللہ کا ذکر ہوگا دل میں اللہ کی یاد ہوگی تو اس رب کی محبت دل میں آ جائے گی دل میں اللہ کی محبت آئے گی تو دنیا حقیر اس عارضی دنیا کی محبت اس عبدی رب کے مقابلے میں اس پانی دنیا کی محبت نکل جائے گی اور جب دنیا کی محبت نکلے گی تو دنیا کی فکر بھی ساتھ نکل کر فکرِ آخرت دل میں آ جائے گی اور یوں اس شخص کا تذکیہ ہوگا اور ایسے ہی انشاءاللہ ہم رمضان میں اپنا تذکیہ کریں گے ذکر نماز اور محبتوں اور فکروں کے پیمانوں کو بدل کر تو پہلا عمل ذکر ذکر کی بہترین اور خوبصورت شکل اللہ نے قرآن میں فرمایا اکمِ السَّلَاةَ لِسَّكْرِي میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرا بہترین ذکر کا طریقہ کیا ہے نماز قائم کرو ذکر کا بہترین طریقہ کیا ہے نماز قائم کرو نماز مومن کی محراج ہے رب سے ملاقات ہے نماز تو ایسے کہ وہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے بات کر رہے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں ہاں جب میرا دل کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں یہ نماز ہے مومن کی محراج ہے رب سے ملاقات ہے رب سے قریب کرتی ہے اس کو اس کی ملاقات کا وقت یاد کراتی ہے یہ نماز وہ عمل ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّ الْحَسَنَةِ يُزْحِبْنَ السَّيِّعَارِ اس میں کوئی شک نہ کرنا کہ کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ گناہوں کو لے جاتی نماز رنمے سے ایک ہے کچھ نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ صرف عجر ثواب نہیں دیتی وہ دوسرے گناہوں کو بھی لے جاتی نماز وضو نماز کے متعلقات صرف گناہوں سے بخشش کا ذریعہ نہیں ہماری زندگی میں سے بہت سے گناہوں کو خارج کرنے کا ذریعہ اور سبب بھی بنتے ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا اور اللہ کی بات سے سچی کس کی ہے اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْحَانِ الْفَخْشَائِ وَالْبُنْكَرِ اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں اِنَّ کا مطلب ہوتا ہے اس میں شک نہیں ہے اس میں کوئی شک اور شبے کی بات نہیں ہے کہ نماز ہماری زندگی میں سے فحش اور منکرات کو نکال دیتی ہے تو گویا اس رمضان میں میری کسی بہن میرے کسی بہن کے اہلِ خانہ میری کسی یہاں پہ آنے والی بیٹی کی پنجگانہ نماز میں اگر کوئی کمی کو تاہی ہے تو اس کو دور کر دیجئے اس رمضان میں اس کو دور کر دیجئے ایسا نہ ہو کہ ہم روزے کی بھوک پیاس تو کٹ رہے ہوں لیکن پانچ وقتوں کی نماز میں کمی کو تاہی رہ جائے اپنے اہلِ خانہ کی بھی نماز وَأْمُرْ أَحْلَقَ بِسْصَلَاةِ اپنے اہلِ خانہ کو بھی نماز کی تاہی اور یہی تربیت اور تذکیہ کا اولین طریقہ بنے گا وَزَكَرَسْمَ رَبِّهِ فَسُوَ اللَّهِ یہی ہماری تربیت کا پہلا طریقہ بنے گا انشاءاللہ پانچ وقت کی نماز ہوگی تحجد ہوگی قیام اللہ علیہ ہوگا اشراق کی نمازیں ہوگی چارشت کے نمازوں و نوافل کا اتمام ہوگا تو تذکیہ ہوگا نفل نمازوں کو بھی انشاءاللہ اپنے لئے استفعہ لازم کیجئے گا یہ تربیت اور تذکیہ کا ہمارا پہلا آلہ ہوگا اور دوسرا آلہ اللہ نے قرآن کو ذکر کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَذَّلْنَ الذِّكْرَ قرآن بھی ذکر کا طریقہ ہے تو اپنی تربیت اور تذکیہ جو ہم اس قرآن میں اصلاح اس رمضان میں کریں گے اس کا دوسرا آلہ قرآن ہوگا قرآن بھی تذکیہ کا بہترین آلہ ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکیہ کیا تھا مدینہ مکہ کے کن لوگوں کا تئیس سال کی مدت میں وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کے گلے کاٹتے تھے اپنی بیٹیوں کو زندہ کوئے میں پھینکتے تھے اپنے بھائیوں کا خون بہاتے تھے بے لباس ہوگے برہنہ ہوگے خانہ کعبہ کا تواف کرتے تھے شرابوں میں مست رہتے تھے جوے کھیرتے تھے چوری ڈکے کرتے تھے زنہ کاریاں کرتے تھے ان کی ریفرمیشن اور ان کا تذکیہ کیسے ہوا تھا وہ چار نکاتی طریقہ قرآن کے ساتھ کیا قرآن میں تین دفعہ اس کا تذکیہ آئے قرآن میں تین دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت اور تذکیہ کا طریقہ آیا چار نکاتی طریقہ اب تلاوت کرتے تھے تلاوت کے بعد قرآن کی تعلیم بڑے احتمام سے اس کی تشریح اس کی تفسیر اس کے معانی اس کا پیغام سنایا جاتا تھا پھر حکمت یعنی حدیث اور سنت کی تعلیم دی جاتی تھی اور پھر ان کی تذکیہ کیا جاتا تھا اور اسی طرح وہ تربیت اور تذکیہ ہوا کہ خالد بن ولید صیف اللہ بن گئے حضرت عمر عمر فاروق بن گئے یہ وہ تربیت اور تذکیہ کا طریقہ تھا یہ چار نکاتی تعلق بالقرآن جس کو انشاءاللہ تعالی ہم ایسے ہی اپنائیں گے رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت بھی ہوگی یہاں پہ دورہ تفسیر القرآن میں بھی جب ہم تعلق بالقرآن کے لیے خاضر ہوں گے قرآن کی تلاوت بھی ہوگی ابتدائی نشست میں قرآن کی تلاوت ہوگی اس کے بعد یعلم وحمل کتابہ انشاءاللہ ہم سب مل کر قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے محمل کتابہ بھی ہوگا اور حکمت انشاءاللہ ہمارے رمضان المبارک انسیشنز میں حدیث سیرت سنت صحابہ صحابیات کے تذکیر کے نمونے موجود ہوں گے اور پھر یوزکی ہم ہم اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے معاشرے اپنے اپنے گھرانے اپنے محول اپنے ارد گرد کے سارے کے سارے سماجی معاملات اور مسائل کا تذکیہ کریں گے ان کو انیلائز کریں گے ان کو ایڈنٹیفائی کریں گے اور ان کی کریکشن کی کوشش کریں گے یہ تعلق بالقرآن کا طریقہ انشاءاللہ جب ہم رمضان میں جاری رکھیں گے اور ہمارا رویہ کیسا ہوگا مسلماً حنیفاً وما قانا من المشرقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا رویہ ہوگا انشاءاللہ ہمارا اس دورہ قرآن میں جن کا رویہ کیا تھا کہ جب ان کے رب نے ان کو کہہ دیا تھا نا کہ فرما بردار ہو جاتا تو اسی وقت فرما برداری کرتا ہم قرآن کی تلاوت میں قرآن کی تعلیم میں حدیث اور سنت کے پیغامات کو سنتے ہوئے جب ہمارا رب ہمیں کہے گا اسلم تو ہم اسلم تو کہیں گے جب ہم سمعنا کریں گے تو ہم اطوانا کہیں گے ایسا ہی ہوگا میرا اور آپ کا رویہ ہے جب ہم اپنا تذکیہ چاہتے ہیں دورہ قرآن میں قرآن کے نشست کے ساتھ جڑنا اور نشست کے دوران سمعنا و اطوانا کہنا انشاءاللہ ہم ایسے سمعنا و اطوانا کہتے چلے جائیں گے مجھے قرآن نے کہا تھا نا فَتُومِنُونَا بِبَازِ الْكِتَابِ وَتَّقْفِرُونَا بِبَازِ تم بعض حصوں کو مانتے اور بعض حصوں کو چھوڑتے ہو یہ نہیں کریں گے ہم سمعنا و اطوانا کرتے جائیں گے قرآن کی اس نشستوں میں تو آہستہ آہستہ کیا ہوگا اُدْخِلُوا فِي السِّلْمِ قَافًا وَلَا تَتَّبِعُ خُتْوَاتُ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ مُدُوُّ مُبِينَ آہستہ آہستہ ہم دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے انشاءاللہ دورہ قرآن میں سمعنا و اطوانا کہنے کے بعد ہم جب اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر ہم پر کونسا رنگ چڑھ جائے گا آج اپنے رنگ دیکھ لیجئے آج اپنے چہروں کے رنگ جا کے آئینے میں بھی دیکھئے گا انشاءاللہ جب دین میں داخل ہو جائیں گے تو پھر رنگ بدل جائے گا سبغتاللہ انشاءاللہ ہم سب پر ہمارے گھرانوں پر ہمارے سینوں اور ہمارے آنگنوں پر غالب آ جائے گا یہ ہے تربیت اور تذکیہ کا طریقہ سمعنا و اطوانا کہتے چلے جانا دین میں داخل ہوتے چلے جانا اور سبغتاللہ اپنے اوپر غالب کر لینا انشاءاللہ یہی ہمارے تربیت اور تذکیہ کا ذریعہ بنے گا اللہ ہمیں نماز اور تعلق بالقرآن میں ایسی پختقی دے کہ ان روئیوں کو اپنا کر ہم اپنا تربیت اور تذکیہ کرنے میں کامیاب کچھ ہیں جب یہ تذکیہ کی بات اور اپنی اصلاح کی بات اوری ہے تو میں ایک چھوٹا سا آپ کو مشورہ بھی دینا چاہتی ہوں اور وہ کچھ ایسے دوں گی کہ ہر کام تب بیترین نتائج مرتب کرتا ہے اگر اس کو ایک تنظیم اور ایک ڈسپلن کے ساتھ کیا جائے نا تو اس رمضان میں ایک نظم و زب سے اپنا تذکیہ کرتے ہیں اس رمضان میں نا ایک نظم و زب سے اپنا تذکیہ کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ نہیں نا بس اصلاح ہم رمضان میں بہت ہی اچھے سے بچے بن جائیں گے اور بس نہیں ایسے نہیں ہوگا لیٹس پلان پلاننگ ہوتی ہے ہفتہ شجرکاری فلاں ہفتہ مدرز ڈے فادرز ڈے ہوتے ہیں نا ہم رمضان میں اس دفعہ ایک بقاعدہ ذابطہ بنا لیتے ہیں کچھ چیزوں کو ہم درست کریں گے اور یاد رکھئے گا پانچ چیزوں کی میں آپ کو تجویز دے رہی ہوں وہ پانچ ٹھیک ہو گئیں تو انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا وہ پانچ ٹھیک ہو گئیں انشاءاللہ we'll just work and concentrate on those five انشاءاللہ ان رمضان باقی بھی کرتے رہیے گا لیکن میں آپ کو جو حدف دے رہی ہوں میں جو آپ کو تارگیٹ اس دفعہ رمضان میں دے رہی ہوں ہم سب اپنا تارگیٹ بنائیں گے ہم پانچ چیزوں کو اپنا حدف بنا کے ان پانچ کو ٹھیک کریں گے میرا وعدہ ہے انشاءاللہ مجھے یقینہ اس رب پر یہ پانچ ٹھیک ہو گئیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا پہلا حدیث کا واسطہ حدیث کا حوالہ آپ نے فرمایا سنو جسم میں ایک ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے سن رکھو وہ ٹکڑا دل ہے یہ وہی دل کا ٹکڑا ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقویٰ کہاں ہوتا ہے تو آپ نے اشارہ کیا تھا تقویٰ ہا ہونا تقویٰ ہا ہونا تقویٰ ہا ہونا اسی دل کو اسی دل کی اصلاح یہ پہلا پہلا حدف اچھا جی دل کی دو کھڑکیاں ہوتی ہیں میں اس دن بھی بات دل کی دو کھڑکیاں کونسی ہیں ایک آنکھیں اور ایک کان انہی دو پورٹلز کے ساتھ دل میں بات پہنچتی ہے نا دل کی دو کھڑکیاں ہیں آنکھیں اور کان تو اگلی دو چیزیں جن کی اصلاح کرنی ہے دل کے بعد وہ آنکھیں اور کان اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ ملک میں وہ جہم رات کو سونے سے پہلے اپنی قبر کی عذاب کے نجات کے لئے پڑھتے ہیں اللہ نے کیا فرمایا وَجَعَلَ لَقُمُ السَّمَعُ وَلَبْسُوَرَ وَلْأَفْوِدَ قَلِيلًا مَّا تَشْكَرُونَ میں نے تمہارے لئے آنکھیں بنائی کان بنائے دل بنائے لیکن تم میں سے بڑے ہی تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں تو لہٰذا آنکھ کان اور دل باہر سے دونوں جانے والے پورٹلز میں سے صحیح چیزیں جائیں گی دل کچھ ساف ہوگا اور پھر جب ان دونوں پورٹلز چیزیں اندر جاتی ہیں تو پھر نکلتی کہاں سے ہیں نکلتی کہاں سے ہیں دل کی بات دل کی بات نکلتی ہے زبان سے تو اگلی چیز جس کی اصلاح کرنی ہے وہ انشاءاللہ اس رمضان میں زبان ہوگی سیدنا سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری سب سے خطرناک چیز کونسی ہے راوی کہتے ہیں آپ نے اپنی زبان کو تھاما تھا آپ نے کہا تھا اپنی زبان کی حفاظت کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو اس کا سارا جسم اس کی زبان کی آگے آجزی کرتا ہے یعنی ہاتھ جوڑتا ہے تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہے اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم سیدھے رہیں گے اور اگر تو بگڑ گئی تو ہم بھی بگڑ جائیں گے کیا خیال ہے زبان کا معاملہ ہے پوچھا گیا تھا جنت میں جانے والے عمل کیا ہیں اتنا لمبا سا خطبہ دینے کے بعد آپ نے سمری بتائی آپ نے فرمایا اپنی زبان کی حفاظت کرو اور دہرالی جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اس کو جنت کا ذمہ دوں تو یہ تو ہے ہی جنت میں داخلے کا مہینہ اپنی زبان کی حفاظ چار چیزیں ہو گئی دل، آنکھ، کان، زبان پھر ایک اور ذریعے سے ہمارے اندر ایک چیز جاتی ہے رزق کیا کھانے پینے کی تاثیر ہوتی ہے مانتے ہیں کھانے کی تاثیر کو مانتے ہیں کوئی چیزیں گرم ہوتی ہیں کوئی چیزیں تھنڈی ہوتی ہیں بہتا نہیں وہ حقیم تو بہت کچھ کہتے ہیں کہ وہ بادی بھی ہوتا ہے کھانے کی تاثیر ہے جیسا جائے گا ویسا ہی نکلے گا نا جیسا اندر جائے گا وہی عمل ہاتھوں پاؤں سے اُبھریں گے اور نکلیں گے تو لہٰذا پانچویں چیز جس کی ہم نے اصلاح کرنی ہے وہ اپنا رزق ہے اس کو پلان کر لیجیے اس کو پلان کر لیجیے نظم و ضبط بہرحال موجود ہے پلاننگ میں پہلا کام پہلا ہفتہ پہلا ہفتہ کس چیز کو ٹھیک کریں گے پہلا ہفتہ آنکھ کا ہفتہ ہوگا پہلا ہفتہ آنکھ کا ہفتہ ہے دوسرا ہفتہ کان کا ہفتہ ہے جب آنکھ اور کان کی کچھ اصلاح ہوگی تو تیسرا ہفتہ میں دل کی اصلاح کا ہفتہ رکھ رہی ہوں اور پھر چاتھا ہفتہ آخری اشرہ ویسے بھی بخشش کا اور اللہ کی رحمت اروج پر ہے اور اس ہفتے کے لیے میں وہ کام رکھ رہی ہوں جو سب سے مشکل ہے اللہ نے تو لگام بھی دی ہے جڑ سے باندھا بھی ہے لیکن اس کو لگام ڈالنا ذرا مشکل ہے تو لہٰذا آخری ہفتہ ہماری زبان کی اصلاح کا ہاں پہلا ہفتہ آنکھ کا دوسرا ہفتہ کان کا تیسرا ہفتہ دل کا چوتھا ہفتہ اپنی زبان کی حفاظت کا اور پورے کے پورے رمضان ہم اپنی رزق کا تسکیہ کریں گے پورے کے پورے ہفتے ہم رزق کا تسکیہ کریں گے پہلا ہفتہ جب آنکھ کا ہوگا تو ہم کس چیز پر دھیان رکھیں گے اپنی آنکھ کو اپنے ضبط اور اپنے کنٹرول میں رکھنے کی تربیت کریں گے میری آنکھ میری نگاہیں قرآن کی تلاوت تو کریں گی ناظرہ قرآن پڑھیں گی قرآن کی تلاوت کریں گی قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گی دورہ قرآن میں قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گی میری نگاہیں ادورت کائنات کی نشانیوں میں اللہ کو پہچانیں گی اردگرد اللہ کے ضرورت مندوں حاجت مندوں غریبوں مسکینوں محتاجوں کو بھی میری آنکھیں تلاش کریں گی لیکن میری آنکھیں کوئی بے کار لا یعنی فضول حرام حدود اللہ سے تجاوز کی چیز کا نظارہ کرنے سے رکی رہے گی وہ نظارہ وہ سین وہ تصویر وہ فلم وہ کسی کے جسم کا حصہ جس کے لیے میری شریعت نے مجھے دیکھنے کی اجازت نہیں دی وہ میرے رب کے حدود سے تجاوز دی ان چیزوں کو ان نظاروں کو ان فلموں کو ان سینوں کو ان ڈراموں کو ان چیزوں کو میں دیکھنے سے رکی رکھوں گی نماز میں اپنی نگاہ کو کیسے رکھتے ہیں کھلی چھوڑ دیتے ہیں نگاہ کو نماز میں نگاہ کو کابو میں رکھتے ہیں بس اس روزے کی حالت میں بھی میں اور آپ اپنے پہلے ہفتے میں اپنی نگاہ کو کابو میں رکھنے کا طریقہ اختیار کریں دوسرا ہفتہ ہمارے کان کی تربیت کا ہفتہ ہوگا کانوں سے ہم سنیں گے قرآن کی تلاوت کانوں سے سنیں گے سب سے پہلے آزان کے قلمات اور آزان کے قلمات سن کر دیں گے جواب نماز پڑھیں گے آزان کے قلمات کو سن کر کانوں سے سنیں گے قرآن کی تلاوت کانوں سے سنیں گے دورہ قرآن کی تفسیر کانوں سے سنیں گے تراوی امام کی تلاوت اور قانوں سے سنیں گے اللہ کے ضرورت مندوں حاجت مندوں غریبوں مسکینوں محتاجوں کی پکار کسی بیمار کی پکار کسی ضرورت مند کی پکار قان ہمارے یہ سب کچھ تو سنیں گے لیکن بے قار لا یعنی فضول کی گفتگو خرافات کی مومل لطیفے مومل جھوٹ لحوالخدیث لیوظلن ناسا بغیر علم موسیقی ناچ گانا نہ یہ آنکھیں دیکھیں گی نہ یہ قان سنیں گے یہ قانوں اور آنکھوں کا تذکیہ جاری ہے تیسرا ہفتہ دل کا ہفتہ ہے دل کو پاک کرنے کے لیے چار چیزوں پر ہم نے کانسنٹریٹ کرنا ہے اپنے دل کو چار چیزوں سے پاک کرنے کے اوپر پوری توجہ مرکوز کر لیجئے کہ میں ٹارگٹڈ کام کرنا چاہتی ہوں اس رمضان میں انشاءاللہ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ہم اس میفل میں اتنے ٹارگٹڈ اورینٹڈ طریقے سے کام کریں گے انشاءاللہ فلاح ضرور پائیں گے دل کو چار چیزوں سے صاف کرنا ہے سب سے پہلے جو آج کے معاشرے میں بہت عام ہے حسد اپنے دلوں کا محاسبہ کیجئے گا کوئی جیلسی تو نہیں ہے حسد سے اپنے دلوں کو صاف کیجئے گا تیسرے ہفتے میں کیونکہ حسد نیکیوں کو ایس سے برباد کرتے جیسے آگ لکڑی کو دوسری چیز جس سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے کیونکہ کبریائی اس کی صفت ہے اپنے دل کو تکبر سے صاف کرنا ہے یہ جنت میں داخلے کا مہینہ ہے جہنم سے نجات کا مہینہ ہے لیکن جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اللہ نے قرآن میں فرمایا کیا جہنم متقبروں کے لئے کافی نہیں ہے تو اس رمضان کے مہینے میں جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کے لئے پھر دلوں کو تکبر حسن کا ہے علم کا ہے نیکی کا ہے عبادات کا ہے کوٹھی کا ہے جائدات کا ہے کسی چیز کا تکبر ہے تو اس کو دلوں سے نکال یہ دوسری چیز ہے جسے دلوں کو صاف کرنا ہے تیسری چیز آپس کی نفرتیں قدورتیں کینیں اور بغزوں سے دل کو صاف کر دیجئے گا گھر بھی گلو گلزار بن جائیں گے دل بھی ہلکے پھلکے ہو جائیں گے عصاب بھی ہلکے ہو جائیں گے دلوں کو سکون بھی مل جائے گا نفرتیں کینیں بغز اور عداوتیں وہ تو صاف کیا تھا حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں روز اپنے رات کو دل کو صاف کرتے تھے ایک نہیں دو نہیں تین تین دن مسجد نبی میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری ملی تھی اور چوتھی چیز جس سے دل کو صاف کرنا ہے وہ منی ریلیٹڈ معاملات ہیں لاسٹ آف منی حرس بخل حوص لالچ اور تمہ کیونکہ حرس اور حوص ایمان کا اتنا نقصان کرتی ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا حدیث میں آتا ہے کہ ایک بھوکا بھیڑیا بکریوں کی ریوڑ کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا حرس اور حوص ایمان کا کرتی ہے تو سمزان میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے دلوں میں سے ہمیں بتا دیا دلوں کی چار چیزیں چار حدف بنا لیجئے دل حسد تقبر کینے بغض کا دور تیں اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز کونسی ہے حرس حوص تمہ لالچ اور تقاثر اور ریاق منی ریلیٹڈ معاملات سے دل کو ساپ کیجئے انشاءاللہ جب نگاہ اور کان سے گندی چیز نہیں جائے گی تو دل کی صفائی آسان ہوگی آپ محسوس کریں گی اب جب دل بھی ساپ ہو جائے گا آنکھیں اور کان بھی ساپ ہوں گے تو وہ جو چوتھا کام بہت ہی مشکل تھا انشاءاللہ وہ خفتہ بھی بڑا رحمتوں کا رفتہ ہوگا انشاءاللہ اس میں زبان کی حفاظت آسان ہو جائے گی چوتھا ہفتہ زبان کا زبان سے انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت تو کریں گے ناظرہ قرآن بھی پڑھیں گے ذکر بھی کریں گے تسبیحات بھی پڑھیں گے درود بھی پڑھیں گے لیکن زبان سے کیا نہیں کرنا جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اللہ کو اس کے بھوک کے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں اور جھوٹ امو الخبائس ہے یہ زندگی سے نکل گیا تو وہ جو شرابی تھا وہ جو ڈاکو تھا وہ جو زانی تھا اس کے سارے گناہ نکل گئے تھے جب اس نے جھوٹ چھوڑ دیا تھا تو اپنے چوتھے ہفتے میں میں اور آپ جب زبان کی اصلاح کریں گے تو ہم سب سے پہلے جھوٹ چھوڑیں گے پھر مزاق لان تان تشنے شکوے شکایتیں غیبتیں چغلیاں نام رکھنا اور یہ زبان کی ساری تباکاریوں سے اپنی زبان کو لگام ڈال کے رکھنے کا طریقہ اختیار کریں نماز میں کیا کرتے ہیں کیا اللہ کے کلام کے علاوہ کچھ پڑھتے ہیں کیا اللہ کی حمد و سنہ اور تسبیح کے علاوہ کچھ کرتے ہیں کیا سانس رک جاتا ہے کیا دم گھٹ جاتا ہے کیا زبان بند ہو جاتی روزے میں بھی انشاءاللہ ایسے ہی کریں گے اور پھر سارا کا سارا مہینہ ہم اپنے رزق کو صاف کرنے کی پوری بھرپور کوشش کریں گے رزق کو صاف کرنے کیلئے کیا یہ یاد رکھنا ہے کہ وہ گوشت جو حرام رزق پر پلا اس پر جنت حرام ہے اور وہ گوشت جو حرام رزق پر پلا وہ جہنم ہی کے لائک ہے تو اپنے سہری کے اوقات اپنے افطار کے اوقات میں اپنے دسترخان کا بڑا کڑا محاصبہ کیشے گا اپنی تجوریوں کا اپنے بینک اکاؤنٹس کا اپنے چلتے ہوئے کاروباروں کا اور اپنی تمام معاملات کا کڑا محاصبہ کیجئے گا کہیں میرے دسترخان پر ایک لقمہ حرام رزقہ تو نہیں ہے پھر اللہ سے دعا کیجئے گا مسنون دعا ہے اللہم اکفنی ان حلالکا ان حرامک واغنی بفضلکا من سواک اور پھر رزق کو صاف کرنے کا اگلا طریقہ صدقات خیرات اور زکاة کا دینا اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاتب کر کے تم اس صدقے کے ذریعے ان کے مال کو پاک بھی کرو گے اور اس صدقے کے ذریعے ان کا تذکیہ بھی کرو تو اپنے مالوں کے میل کچیل اور گند کو دور کرنے کا دوسرا طریقہ محاصبے اور دعاوں کے ساتھ کیا ہوگا کہ ہم صدقہ خیرات اور زکاة کے ساتھ بھی اپنے مالوں کی میل کچیل کو دور کریں گے کیا ہوگا انشاءاللہ نگاہیں بھی صاف ہوں گی کان بھی پاک صاف سترے ہوں گے دل بھی صاف ہوگا زبانیں بھی صاف ہوں گی جسم میں جانے والا رزق بھی پاک صاف ہوگا انشاءاللہ جب ہم پاک صاف سترے ہو جائیں گے تو پھر رمضان کے قرآن کے نشستوں کے بعد جب کوئی چیز آپ کی پاک صاف ستری ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں کوئی چیز کو آپ اچھی طرح مل کے دھو کے صاف کرتے ہیں تو اس کو اچھے سے غلاف اور کور میں ڈال دیتے ہیں اس کو صاف رکھنے کے لیے پیلو کورس کے اوپر پیلو کیسز چڑھا دیے جاتے ہیں بیڈز کے اوپر بیڈ سپریڈز ڈال دیے جاتے ہیں ایسے کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ جب ہم رمضان میں ساری چیزوں کو صاف سترا کر لیں گے تو پھر رمضان میں قرآن پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو لباس و تقویٰ کے ساتھ ڈھاپ کر اپنا تسکیہ قائم رکھنے اور اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کے لیے اس میں ثابت قدمی کے لیے جم جائیں گے اچھا جی یہ تو ہمارے حال کا تسکیہ ہو گیا کہ ہم چار ہفتوں میں کیسے ایک بقاعدہ حدف اور ٹارگٹ بنا کے اپنی کچھ چیزوں کی اصلاح کریں گے اب مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے رمضان میں مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے وہ جو ماضی اور حال میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے ان ساری مینتوں کو رائے گاں اور ضائع ہونے سے بچنے کی فکر کرنی ہے وہ جو ماضی کا کیا جو حال میں کیا اس کو مستقبل میں برباد اور خراب اور ضائع ہونے سے بچنے کی فکر کرنی ہے قرآن پڑھیں گے جنت کو پہچان کہ جنت پر اپنی نگاہ کو مرکوز کر کے اس کو اپنی منزل مقصود بنانے کی کوشش کرنی ہے یہ رمضان میں میری آپ کی مستقبل کی کوشش ہے قرآن کو پڑھیں گے جنت کی پہچان ملے گی انشاءاللہ قرآن کو پڑھ کے تو اس جنت پر نگاہ کو مرکوز کر کے اس کو اپنی منزل مقصود بنانا ہے اپنے قدموں کو نگاہ کو ادھر اور اپنے قدموں کی فکر کرنی ہے کہ میرے قدم ثابت قدمی سے سرات مستقیم پر ہیں تو صحیح قدم ثابت قدمی سے سرات مستقیم پر نگاہ میری جنت پر اور میرا ہاتھ اٹھ جائے گا دعا کے لیے یہ ہے میرا مستقبل کے ساتھ طریقہ منزل میری جنت ہوگی قدم میرے استقامت سے سرات مستقیم پر ہوں گے اور ہاتھ میرے دعاؤں کے لیے اٹھ جائیں گے کیونکہ حدیث نے بتا دیا اند دعا ہوالعبادہ اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ دعا عبادت ہے اور جہاں میں نے آپ کو بھی بتایا کہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور اللہ کے احسانات میں سے جو دو بڑی سب سے احسان ہے ایک تو توبہ اور دوسرا دعا کا دروسہ ازا سعالک انی عبادی ازا سعالک انی عبادی فا انی قریب جیبودہ و تدائی زدانی مدن قرآن میں کہا ہے کہ تمہارے بندوں میں سے جو جب جہاں دن کو رات کو صبح کو شام کو گرمی میں دھوپ میں چھاؤں میں جاڑے میں طوفان میں کوئی حاکم محکوم کوئی آقا کوئی غلام کوئی مرد عورت بچہ بڑا جوان بیمار جو مجھے جب جہاں جیسے پکارے گا جس چیز کے لیے پکارے گا اِنَّا رَبُّكُمْ حَيُّنْ تمہارا رَبْ حَيَا وَالَا ہے قَرِيمٌ عزت وَالَا ہے اس کو خالی خاتھ لوٹاتے خیار دی کیسا رحمان ہے وہ میرا رب وہ کہتا ہے جب جہاں جو جب جس چیز کے لیے پکارے گا میں سنوں گا میں جواب دوں گا میں قبول کروں گا میں حجت پوری کروں گا اور صرف یہ ہی نہیں میں اس کے ساتھ تمہیں عبادت کا عجر بھی دوں گا میری طرف آؤ تو صحیح دعا عبادت ہے عبادت کا مغز ہے افضل عبادت ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيُّنْ أَقْرَمُنْ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی ہے ہی نہیں تو اس عزت والی نعمت سے میں نے اور آپ نے اس عبادت سے اپنے آپ کو دھیروں دھیر مستفید کرنا اس رمزان کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز مگر دعا تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز مگر دعا اور تقدیر ہی کے لیے اور تکلیف کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا ٹال دیتی ہے ہر اس تکلیف کو جو اتر چکی ہے اور جو ابھی نہیں اتری یعنی جو دعافتیں آ چکی ہیں ان کو بھی دعائیں ٹال دیتی ہیں اور جو بھی آئی نہیں ہے نا ان کو بھی ٹال دیتی ہیں اور ایک دوسرے کو جو بہترین توف اور حدیع بھی ہم دیتے ہیں وہ بھی کیا ہے وہ بھی تو دعائی ہے نا اور پھر حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالی جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دے اور اللہ ہمیں مقبول دعا بنا دے اور اللہ ہماری ساری دعائیں قبول بھی فرما لے جو ہمارے حق میں بہتر ہیں تو اللہ جس کو بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کی دعائیں اس کو دعا کی توفیق دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اسی لئے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ مجھے پکارو اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعائیں کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا اور حدیث نے ہمیں وان بھی کر دی ہے وَمَا لَمْ يَسَلِ اللَّهِ جو اللہ سے سوال نہیں کرتا نَغْدَبْ عَلَيْهِ اللہ اس پر غذبناک ہو جاتا ہے مانگنے سے وہ رمب خوش ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں کہ اللہ کی دو صفتیں ایک رحیم اور ایک رحمان رحیم کیا صفت ہے کہ وہ مانگنے سے دعا مانگنے سے وہ خوش ہوتا ہے اور احمان وہ ہے جو نام مانگنے سے ناراض ہو جاتے ہیں تو دعائیں مانگنی ہیں رمضان میں مانگنی ہیں یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے قصرت سے مانگنی ہے ہم سب کی ضرورتیں بھی ہیں حاجتیں بھی ہیں دکھ بھی ہیں پریشانیاں بھی ہیں بیماریاں بھی ہیں غم بھی ہیں مسائل بھی ہیں بہت سے گناہ بھی ہیں بخشوانے کے لائق تو دعائیں مانگنی ہے قصرت سے مانگنی ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دن کو رات کو ہر وقت مانگنی ہے اس رمضان میں اپنے لیے دوسروں کے لیے ملک کے لیے امت اور ملت کے لیے جنت کے لیے جہنم سے نجات کے لیے نیکیوں کی توفیق کے لیے گناہوں سے بچنے کے لیے کتنی دعائیں مانگنے والی ہیں دنیا بھی مانگنی ہے آخرت بھی مانگنی ہے قصرت سے مانگئے گا دعائیں کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا کے دعا کے آداب کیا ہوں گے اور کب کہاں کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں تاکہ انشاءاللہ ہمارے لیے کام آسان ہو جائے نا اور ہم مقبول الدعا بھی بن جائیں دعا کے آداب میں سب سے پہلی بات یاد رکھے گا کہ دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جاتی ہے دعا صرف اور صرف اللہ سے کی جاتی ہے دعا کرتے وقت آجزی اور انکساری تکبر دھونس روب ایسے نہیں مانگا جاتا اللہ آجزی اور انکساری سے ادھو ربکم تزرر و خیفہ آجزی سے انکساری سے گڑ گڑا گڑ گڑا کے گریوں زاری کر کے روکے دعا مانگنا اور پھر دعا مانگی جاتی ہے سمجھ کے ہوش کے ساتھ سمجھ کے ساتھ کیونکہ حدیث میں آتے ہیں کہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی یقصو ہو کے سمجھ کے خوش کے ساتھ فہم کے ساتھ دعا مانگنی ہے اور پھر دعا مانگنی ہے یقین کے ساتھ یقین کے ساتھ وسوخ کے ساتھ توقل کے ساتھ یاد رکھئے گا میں اور آپ یقین کے ساتھ دعا مانگیں گے تو نمونہ موجود ہے حضر زکریہ علیہ السلام بڑھاپے میں ہے انہوں نے خود کہا کہ میری کمر میرا سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے میری کمر بڑھاپے کے زوب سے جھک گئی ہے اور میری بیوی بوڑی اور بانج ہے کیا کہا تھا اللہ مجھے اپنی جناب سے اولاد دے دے اور ساتھ کہا تھا مجھے یقین ہے کہ تو دعائیں سننے والا ہے اس بڑھاپے کی عمر میں بانج بیوی کے ساتھ دعا کرویا کیا تھا وَالَمَّكُمْ بِ دُعَائِكَ رَبِّ شَكِيَا اللہ میں تُسے مانگ کر کبھی نامراد ہوا ہی نہیں ایسے مانگنی اس یقین سے مانگی ہے کہ رازق وہ ہے موئز وہ ہے رب وہ ہے غفور وہ ہے سب اس کے ہاتھ میں ہیں ساری چیزیں اس کے کنٹرول میں وہ مجھے نامراد نہیں چھوڑے گا میں اس کے سامنے حقیقت نکتہ ہوں وہ احکم الحاکمین مجھے خالیات نہیں لٹائے گا وسوق اور توقع سے مانگی دعائیں مانگنے کے لئے ہاتھ اٹھایا بھی جا سکتے اور بغیر اٹھائے بھی مانگی جا سکتی ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے کام کاج کرتے وقت ہم نے تو رمضان میں سارا وقت ہی مانگنی ہے تو ہاتھ اٹھائنا ضروری نہیں ہے ایک ہی دعا کو بار بار خاص طور پر تین دفعہ دہرا کے دعا کرنا یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور دعا دعا کی الفاظ بہت سادے ہونے چاہیے سادے سیدھے کلیر کٹ کوئی لفاظی کوئی گھما پھرا کامپلیکیٹر سی باتیں کوئی شائرانہ طریقہ کوئی گاہ گاہ کے دعائیں کرنا یہ کوئی تصور نہیں سادے کلیر کٹ دو ٹوک الفاظ دعا کا طریقہ ہونا چاہیے اور پھر اس کے بعد دعا کے آخر میں آمین اور شروع میں بسم اللہ کہنا یہ بھی سنت کی تعاقید اور طریقہ موجود ہے لیکن یہ یاد رکھئے گا کہ دعا کی قبولیت کے لیے بھی کچھ اوقات اور کچھ کلمات موجود ہیں کونسے کلمات اگر دعا سے پہلے پڑھے جائیں تو دعا کی قبولیت کا امکان بڑھ جاتے پھر اس بنا لیجئے دعا سے پہلے اگر اللہ کی حمد و سنہ کی جائیں کوئی بھی تصویح سبحان اللہ والحمد اللہ 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 کوئی بھی تصویح جو آپ کو یاد دعا سے پہلے تصویح کا کرنا اللہ کی حمد و سنہ اور پاکی کا کرنا یہ دعا کی قبولیت کا امکان بڑھا دیتا ہے دعا سے پہلے درود پڑھنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیجئے دعا سے پہلے سورہ فاتحہ کا اللہ کی حمد و سنہ کرنا تصویح کرنا ترود پڑھنا سورہ فاتحہ پڑھنا سورہ بکرہ کی آخری دو آیات پڑھنا اور پھر یا حیو یا قیوم اور پھر حدیث میں ایک اور تعقید موجود ہے آپ نے فرمایا یا زل جلالی وال اکرام کو اپنے لیے لازم پکڑ لو یعنی دعاؤں سے پہلے زل جلالی وال اکرام کا کہنا یہ بھی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے دعاؤں کے دوران اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی بہت اچھے سنام ہے اس کو ناموں کے ساتھ پکارا کرو تو اللہ سبحانہ تعالی کو اس کے ناموں کا واسطہ دے کر بخشش مانگ رہے ہیں تو غفور کہ کر اولاد مانگ رہے ہیں تو خالق کہ رزق مانگ رہے ہیں تو رازق کہ کر عزت کے مسائل ہیں تو معیز کہ کر شفا اور بیماری کا معاملہ ہے تو شافی کہ کر تو لہٰذا اس کو اس کے صفاتی ناموں کا واسطہ دے کر مانگیے پھر کچھ عوقات اور کچھ سرجرمیاں ہیں جن کے بعد دعا زادہ قبول ہوتی ہے نماز اور نماز کے ساتھ آزان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے آزان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے رقوع پیام سجود تشہود میں دعا قبول ہوتی ہے سلام پھرنے کے بعد فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جمعہ کے دن اثر کی نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے قیام اللیل تراوی میں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی اور یہاں فجر سے لے کے جو اشراق تک ایک مختصر تائی تقاف ہے انشاءاللہ اس کے بعد دعا قبول ہوگی تراوی کے بعد بھی دعا قبول ہوگی بعد جماعت نمازیں جمعہ کی نمازی دین کی نمازی بھی دعا کی قبولیت کے اوقات ہیں قرآن پڑھنے کے بعد ذکر کی محفلوں میں دعایں قبول ہوتی ہیں کوئی بھی نیکی کا عمل کرنے کے بعد دعایں قبول ہوتی ہیں روزے کی تحجد کے اوقات سہری سارا دن روزے دار کی افتار کے اوقات تراوی کے دوران لیلت القدر کی گھڑیوں میں نمازی دین اور اتقاف میں دعایں قبول ہوتی ہیں اسی طرح جب اللہ کی رام مال خرچ کریں گے صدقہ خیرات اور زکات کی نیکی کرنے کے بعد بھی دعایں قبول ہوتی ہیں کوئی خرچ کریں گے رمضان میں کھلائیں گے پلائیں گے صدقہ دیں گے خیرات دیں گے فدیہ دیں گے فطرانہ دیں گے تو یہ سب وہ نیک عمل ہیں کہ ان اللہ کی رام خرچ کرنے کے بعد دعایں قبول ہوں گی والدین کی دعایں اولاد کے حق میں اولاد کی دعایں والدین کی حق میں استاد کی دعایں شاگردوں کے حق میں شاگردوں کی دعایں استاد کے حق میں انشاءاللہ جب سفر کریں گے قرآن کو سیکھنے کے لیے تو سفر میں دعایں قبول ہوں گی محنت اور جہاد اور کوشش کریں گے انشاءاللہ رمضان میں تو مجاہدوں کی دعایں قبول ہوتی ہیں عارضی سے حجرتیں کریں گے رمضان سے عارضی سے حجرت کر کے اپنے گھر سے آئیں گے نا تو مہاجروں کی دعایں قبول ہوں گی یہاں پر ایک عارضی سے یہ تقاف کی قیفیت میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اس میں دعایں قبول ہوں گی بیماروں کی دعایں قبول ہوتی ہیں اور مظلوم کی دعا قبول ہوتی اس لیے ظلم سے بچنا ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا اور پھر دعایں قبول نہیں ہوتی کن کی تین لوگوں کی یہ فہرس بھی یاد رکھنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین بخت ایسے ہیں کہ جن کی دعا لائلہ تل قدر کی رات میں بھی قبول نہیں ہوتی والدین کے نافرما بردار سود کھانے والے شراب کے آتی جو والدین کے نافرما بردار ہیں ان دلوں میں اپنے رویوں کو فرما برداری سے بدل لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دعائیں قبولیت سے رک جائیں جن کے پاس سے رحمتوں کے خزانے ہیں وہ تو فرما برداری سے اپنی نافرما برداری کو بدل لیں لیکن جنہوں نے نافرما برداریاں کر لیں اور ان کے والدین اب ان کے پاس موجود نہیں وہ کیا کریں حدیث میں بہت خوبصورت خزانے موجود ہیں وعدہ ان اولادوں کے لئے بھی موجود ہیں وہ اولادیں جنہوں نے اپنی اپنے والدین کی زندگی میں ان کے ساتھ نافرما برداری کی حدیث میں وعدہ آتا ہے اگر والدین کی وفات کے بعد اپنے اولاد وہ اولاد اپنے والدین کیلئے قصرت سے بخشش کی دعائیں کرے گی یعنی زندہ تھے تو تب تو نافرما برداریاں کرتے تھے اب وہ فوت ہو گئے اب رخصت ہو گئے اب تو فرما برداری ہو نہیں سکتی اب کیا ہیں اگر ان کے فوت ہو جانے کے بعد نافرما بردار اولاد اپنے والدین کیلئے قصرت سے بخشش کی دعائیں کرے گی تو اللہ کے حکم سے ان کا نام نافرما برداروں کی صف سے نکال کر فرما برداروں کی صف میں ڈال دیا جائے گا اور پھر یاد رکھئے گا کہ دعا قبول نہیں ہوتی حرام رزق کھانے والے کی حضرت سعید بن ابی وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نزخہ بتائیے کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں کہ میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے فرمایا تھا کہ اپنا رزق حلال کر لو تو لہٰذا یہ وہ دعائیں ہوں گی ایک فہرست بنا لیجئے فکر آخرت کے حوالے سے ہم نے کیا کیا دعائیں کرنی ہیں یہاں پہ بھی لیک لیجئے اور اکثریت بوئیں جو آپ بہت زیادہ دفعہ ابھی بھی سنتے ہیں اور آگے بھی سنتے رہیں گے اور انشاءاللہ وہ دعاؤں کے کارڈز بھی ان لوگ کے پاس اویلیبل ہیں میں نے آپ کو بکشش کے لیے کچھ دعائیں بتائیں اب ہم اپنے مستقبل کے حوالے سے کیا دعائیں کریں گے پہلے علم مانگیں گے دین میں فہم مانگیں گے پھر کہیں گے کہ علم وہ دینا جو مجھے نفع بھی دے اور مجھے عمل قبول کرنے والے عمل کی توفیق دے پھر اللہ سے دعا مانگیں گے کہا رب بشرح لی صدری اللہ میں رسینا کھول دینا اور اس کام کے لیے یسر لی امری میرے لیے آسان کر دینا پھر اللہ سبحانہ تعالی سے دعائیں مانگنی ہیں اس رمضان میں اللہ میرے دل پر الہام کر دینا حدایت کو اور مجھے میرے نفس کے شر سے بچا لینا پھر دعا کریں اللہ تو دلوں کو پھیرنے والے ہیں میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیرتے